باقی بتائیں کہ لیفٹنین جنرل محمد آسیم ملک کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی تیونات کر دیا گیا تیس سپتمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے نئے ڈی جی آئی ایس آئی مختلف شعبوں میں خدمات کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اسلام آباس سمیرہ خان کی ریپورٹ دیکھئے جنرل ہیڈکورٹرز میں ایجوٹنٹ جنرل کے طور پر فرائض سر انجام دینے والے لیفٹنین جنرل آسیم ملک آئی ایس آئی کے نئے سربراہ ہوں گے تیس ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے لیفٹنین جنرل آسیم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفنٹری ڈیویزن اور وزیرستان میں انفنٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں انہوں نے اپنے کورس کے دوران اعزازی شمشیر بھی حاصل کر رکھی ہے اس کے علاوہ چیف انسٹرکٹر انڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ انڈ سٹاف کالج کوئٹا بھی تائنات رہ چکے ہیں جنرل آسیم ملک اس سے پہلے ملٹری آپوریشنز ڈریکٹریٹ میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں وہ فورٹ لین ورٹ اور روائل کالج آف ڈیفنس سٹاڈیز کے گراجوئیٹ ہیں سمیرہ خان سما اسلام آباس